اسلام علیکم میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ لمبے ناکھن رکھنے کا شرع کیا حکم ہے عموماً خواتین ایسا کرتی ہیں حضرت یہ لمبے ناکھن رکھنے کا کیا شرع حکم ہے کیونکہ خواتین تو کرتی ہیں ایسا زیادہ مرد بھی حضرت وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت کوئی ایک آت انگری میں اگدم بڑا ناکھن ہوگا پتہ نہیں اس سے وہ کیا کام لہتے ہیں کوئی کاری گری کا کام ہے کیا ہے اللہ علم تو شرع حکم کیا ہے حضرت عافظ صاحب یہ عورتوں کے لیے تو ایک علمیہ ہے اور اگر مرد کرتے ہیں تو آپ نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ شاید اس کی ضرورت ہو یہ عمومی طور پر جو موبائلوں کا کام کرتے ہیں وہ ان کو سکرین وغیرہ دیکھنے کے لیے نکالنے کے لیے گھڑیوں کے کام کرنے والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیچ کس ہوتے ہیں جو نکالنے پڑتے ہیں گولڈ کے کاری گر ہوتے ہیں اس کے لیے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ ناخن کے اوپر چڑھانے والا ایک کبر ملتا ہے آپ ناخن کاٹ کے رکھیں وہ کبر چڑھانے اس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے نکل آتا ہے چونکہ ناخن بڑے ہوئے سے بسوقات ناخن اکھڑ سکتا ہے آپ صرف تھوڑی سی محنت کرنے کی بجائے اپنا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے اب یہ مردوں اور تو دونوں کے لیے یہ ہے ہمارا دین حضرت عافظ صاحب دین فطرت ہے دین ابراہیمی ہے کوئی چیزیں وہاں سے چلی آ رہی ہیں جیسے ہجامت کرنا اسی طرح جسم کے زائد بال کاٹنا اسی طرح ناخن کاٹنا یہ سنت ابراہیمی میں سے ہیں سنت خلیل علیہ السلام میں سے ہیں اور اگر آج کی جدید ریسرچ کو دیکھا جائے تو وہ بالخصوص ناخن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ناخن جو ہی بڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آماجگاہ بن جاتی ہے جراسیم ہوگی یہاں جراسیم جمع ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر وہ لکموں کے ذریعے اندر جاتے ہیں اور پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا ان کو کاٹ کے رکھنا چاہیے ان کے بڑھنے میں نہ تو حسن ہے نہ خیر ہے حسن یہ ہے کاٹ کے رکھیں بالکل ایک ترتیب کے ساتھ رکھیں تو یہ پھر حسن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگر آپ احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر فرمایا تین دن زیادہ مطلب صرف سات دنے دس دن تک وہ ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہتا ہے سبحان اللہ یہ آقا کریم نے فرمایا تو جو پکا پکا بڑھ لے تو وہ خود بھی بلا ہے اور بلاوں میں پنسہ ہوا ہے یہی بات ہے نا جی جبکہ کاٹنے سے بندہ بلاوں سے بیٹا ہے تو یہ مرد ہوں یا عورتیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے ہماری شرح شریف کے اندر اس بات کی سراحت موجود ہے یا تو ہر ہفتے ویکلی ناکھن تراشے جائیں اگر نہیں تو پندرہ دن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی نہیں ایسی جگہ آپ چلے گئے ہیں یا ایسی مصروفیت بن گئی چالیس دنوں سے زیادہ حدیث شریف میں اجادت ہی نہیں ہے کہ بندہ ناکھن نہ کٹے یا اپنے جسم کے زائد بال نہ کٹے یہ کٹنا ضروری ہو جاتے ہیں بعض علماء نے اسے مکروع تحریمی لکھا ہے کہ اس کے بعد مکروع تحریمی ہے جل سے جل چالیس دنوں سے اندر اندر اس کی سفائی کرنی چاہیے تو ہماری شرح شریف کے اندر اس چیز کی اجازت ہے بلکل عورتوں کو یہ کٹ لینا چاہیے میں ان کو ایک مثال دے دیتا ہوں ناکھن بڑھتا ہے تو یہ آماجگاہیں جراسیموں گے جیسے واشروم ہوتا ہے ان کو ایسے نہیں سمجھائے گی ان کو ایسے سمجھائے گی وہاں پر آپ جتنا مرضی ہم سفائی کر لیتی ہیں میں نے کہا کیسے سفائی ہوتی ہے واشروم میں آپ جتنی مرضی سفائی کر لیں کہ آپ کا دل مانتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں آپ وہاں پر بیٹھ کر صرف چائے پی کے دکھا دیں مجھے میں نے صرف عورتوں کو سمجھا رہا ہوں آپ کا بیٹھنے کا جیبہ جو کام ہے کر کے واپس یہی بات ہے نا تو بھائی اگر وہاں پر دل نہیں ماننا چاہیے اور اس کی شراشری میں اجازت نہیں سبحان اللہ